ناظرین ڈاما سیری اداو کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں سعید کی ماں پریشانی میں علماس بیگم کو کال کر کے بلاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ سعید تو گھر سے ہی چلا گیا اور ہمیں نیشہ کے گھر والوں نے کھانے پر بلائے اب سعید واپس آسانی سے گھر کبھی نہیں آئے گا تو علماس بیگم کے شیطانی دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ سعید کی ماں کو کہتی ہے کہ تم بیمار ہونے کا ڈراما کرو اور اپنے بیٹے کو ایمرشنلی بلیک میل کرو تو بس پھر جب سعید اپنی ماں کی حالت دیکھتا ہے تو ماں بھی اپنی بات منوائی لیتی ہے اور نیشہ کے گھر کھانے پر چلے جاتے ہیں وہاں نیشہ کو دیکھ کر سعید کو لگتا ہے کہ لڑکی تو اچھی اچھا ٹائم پاس ہو سکتا ہے تو یوں پھر رشتہ تو ہو جاتا ہے آلیان اور اس کی ماں کو بھی تسلیح ہوتی ہے کہ وہ نیشہ کا رشتہ اچھے خاندان میں کرنے جا رہے ہیں آلیان کی ماں علماس بیگم سے کہتی ہے کہ ہمیں جلدی جانا ہے ہماری مجبوری ہے اس لیے جلدی نیشہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں آلیان علماس بیگم سے کہتا ہے ہمارے جانے کے بعد بھی اب ہم سے رابطے میں رہیے گا تاکہ ہمیں نیشہ کی اپ ڈیٹس مت لی رہیں تو علماس بیگم ایسے شو آف کرتی ہے جیسے نیشہ کی سگی ماں ہو آلیان سے کہتی ہے بیٹا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے وہیں نیہ تو اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ آسم اسے کال کر کے کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو میرے لئے ٹائم ہی نہیں ہے تو نیہ آسم سے کہتی ہے کہ آپ کی امی نے ہی کیا ہے مجھے مصروف آپ ان سے کہیں تو آسم نیہ سے کہتا ہے کہ میں ساس بہو کے کیمسٹری میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا وہیں نیہ گار آ کر اپنی ساس کو بتاتی ہے کہ ساری پروڈکٹس ایسپائر ہیں تو امبر یہ سن کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ تو اس امبر کا ہی کیا کرائے ہے تو الماس بیگم نیہ سے کہتی ہے تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو نیہ انہیں کہتی ہے مجھے اچھے سے پچان ہے ایکسپائر پروڈکٹس کی وہیں یہ امبر اپنی بہن سے کہتی ہے مجھے پڑھائی نہیں کرنی تو سنبول اسے کہتی ہے ہماری ممہ ہماری اتنی بھاری برکم فیصے ادا کر رہی ہیں اور تمہیں پڑھنا ہی نہیں ہے دونوں بہنوں کی اپس میں تقرار ہوتی ہے تو بس یہاں پر بھی الماس بیگم سارا الزام نیہ پر ہی لگا دیتی ہے اور اپنی دونوں بیٹیوں سے کہتی ہے کہ بہابی کے آنے کے بعد تم دونوں کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں تم لوگ پہلے تو ایسے نہیں تھے وہاں سیلون میں جب چوری ہوتی ہے تو نیہ اپنی ساس کو انفارم کرتی ہے تو الماس بیگم سب کے بیگ لانے کا کہتی ہے الماس بیگم سب سے کہتی ہے کہ سب کی ہی چیکنگ ہوگی تو اب نیلم تو پریشان ہی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سب اسی کے کام ہوں گے یہ نیلم ہی ہے جو پروڈکس چوری کر کے گھر لے جاتی ہے اور تو اور سیلون کے کلائنٹس بھی اپنے گھر لے جا کر انہیں سارے ٹریٹمنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر دیتی ہے مزید رامہ سریویو کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو